السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے آپ سب خیدیل سے ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹیک ٹاک ہوں ہمیں اللہ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا جتا شکر ادا کریں گے اللہ پاک ہمیں ہوتی نعمتوں سے نوازے گا بے شک وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اسی اچھی سی بات کے ساتھ ہمیں زبردستی یمی سی ریسیبی کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ہے واقعی بہت ہی جھٹ پٹ بنی تھی اور بہت ہی دیلیشیس ٹیمٹنگ زبردستی ہماری جو ہے یہ ریسیبی تیار ہوئی تھی جی ہاں بچوں میں مشہور ترین میگی لیکن ہم نے اس کو بنایا تھوڑا ڈیف ٹرین اور اور مزیدار بنایا ہم نے اس کو چیز سے چیز جو ہے بچوں کی صحت کے لیے بڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور بہت ہی جو ہے یہ ذائکے دال بھی ہوتی ہے اور ہیلزی بھی بناتی ہے ہماری ہیلز کو تو میں نے اس میں چیز کا استعمال کیا تھا سلائس ٹیز تھی یہ چیلی فریکس تھی اور سم کانٹری میں جو ہے میں نے اوریگونے لیا تھا یہ دیکھیں آپ میں نے میگی کو جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا اس کو بوائل کرنے کے بعد اسے میں نے چھان لیا تھا ہلکا سا ہم بٹر لے سکتے ہیں بٹر چاہیں آلیو آئل لیا تھا میں نے اس کے اندر اور آلیو آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو ویجز کا استعمال کیا تھا ایک تھی اس کے اندر گرین آنین ہری پیاس اور تھوڑی سی میں نے کیریٹ لیتی گاجر لیتی جس کو میں نے کرش کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا ہم سوتے کریں گے جو مگی کے اندر مسالہ ہوتا ہے اس مسالے کو ہم پورا اٹ نہیں کریں گے جتی آپ کو ضرورت ہے آپ اتاس میں اٹ کریں کیونکہ ہم نے مگی کو بوائل نہیں کیا ہے یہ لیکویٹی نہیں ہوگی اور یہ بلکہ ڈیفرنٹ ہوگی بہت ہی مزیدار ہوگی ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ میرے کہنے پر بچوں کو بڑوں کو ضرور پسن آئے گی یہ دیکھیں میرے مگی مسالہ ہی اس کے اندر اور بہت ہی زبدت سی بنی تھی یہ جھٹ پٹ بنی اور جھٹ پٹ ہی فینش ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں آپ میں نے اس کے اندر مگی آٹ کر دی ہے مگی کو میں جو ہے اچھے سے جو ہے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر میں چیلی فلیکس ڈالوں گی اوریگونے ڈالوں گی پنچ اور جو ہے اس کو اوپر ایک سلائس رکھیں گے زبدت سا چیز سلائس رکھیں گے اور اس کو لٹ لگا کے ہم بلکل لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو چیز سلائس ہے وہ میلڈ ہو جائے یہ آگے ہمارے اس کے اوپر چیز سلائس اور اس کے اوپر تھوڑے سا میں نے اوریگونے ڈالے بہت ہی زبدت سا خوشبوت جاتا ہے اوریگونے یہ دیکھیں آپ یہ میں نے لٹ لگا دی اور ہماری مزیدار سی بیگی چیزی تیار ہے زبدت سا بس کھائیں ابھی ابھی بنائیں اور ابھی کھائیں اور سب کو کھلائیں یہ میں نے ڈالے سا اس کے اوپر باربیکیو سارس سائٹ میں اس کو ہمیں خوبصورت بنانے کے لئے اپنے فوک کے مدد سے ایسا سٹائل دے دیا اور ڈروپ وائس اس کے اوپر میں نے مائونیز ایڈ کر دی بس جھٹ پٹسی ریسیپی جھٹ پٹسی بنی اور جھٹ پٹ میں ہی ختم ہوگی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ریسیپی تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور پلیس 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 میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے میری لنک کو آگے سینڈ کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے